ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں چکن کی سیک کباب بنانے کی بہت آسان اور مزیدہ ریسی پی بہت ہی جلدی ہم بنا کر تیار کر لیں گے ان کبابوں کو تو چلیے سٹارٹ کر دیں اسے بنانے کے لئے گائز میں نے یہاں بھول لیس چکن لیا ہے میں نے یہاں 400 گرامز بھول لیس چکن لیا ہے جیسے واش کر لیا ہے چلیے اب دوسرا پروسس سٹارٹ کر دیتے ہیں گائز ہم نے ایک مکسر کے جار کے اندر یہ سارا بھول لیس چکن ٹرانفر کر لیا ہے اسے ہم چلا لیں گے اور اس کا ایک باریک کیمہ بنا کر تیار کر لیں گے گائز اب گائز ہمیں ایک چھوٹا جار لینا ہے مکسر کا اور اس کے اندر کچھ مسائلیں بلا لیتے ہیں ایک چھوٹی پیاس ہم نے لے لی ہے جسے ہم نے کارٹا ہوا ہے باریک آپ ایک پیاس کے چاہے تو چاریاں پائنٹ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مکسر میں چلانا ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر نمک میں نے یہاں کالی نمک کا یوز کر آئے اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے اندر چارٹ مسالہ اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہم گرم مسالہ اور اس کے بعد شامل کر دیتے ہیں گائز ہلدی پورڈر تاکہ کباب ہوگا کلر دیکھنے میں اچھا لگے اور اس کے بعد لال مرچ کا تھوڑا سپورٹر زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ہری مرچ بھی شامل کر رکھی ہے گائز اس کے بعد لحسان اور ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ایک بٹر کا ٹکڑا اسے سمود بنانے کے لئے اب گائز ہم نے یہاں پہ کیمہ تیار کر لیا ہے اور جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ مکسٹر بھی اس کے اندر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو بٹر کی جگہ ریفائنڈ آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ سمود بن دیں اور کباب جو ہیں وہ سافٹ ہو جاتے ہیں کھانے میں اس کے بعد کیمہ کے ساتھ ان ساری انگیڈنٹ کو ہم مکس کریں گے بڑی طریقے سے ایک منٹ کے اندر یہ مکس ہو کر تیار ہو جائے گا جو ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت آسان ہے یہ بالکل گائز تیار ہو گیا ہمارا کیمہ اب تھوڑا سا نیبو ہم اس کے اندر اسکیوز کر دیں گے اس سے ٹیسٹ تھوڑا سا اس کا چٹ پٹے کے ساتھ کھٹا بھی ہو جائے گا اور یہ جو بیچ گر گئے ہیں میں نکال دیتا ہوں گائز اب گائز ہم اسے دوبارہ سے کرنا شکر دیں گے مکس تاکہ جو نیبو کا رس ہے وہ بھی اس کیمہ کے ساتھ صحیح سے مکس اپ ہو جائے اور اتنی در ملائیں گے جتنی در میں سارے مسالے وغیرہ جو ہیں صحیح طریقے سے کیمہ اپنے اندر ایبزورپ کر لیں تب ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر ہمارے مسالے باہر ایسی دیکھیں گے تو وہ صحیح نہیں بنے گا تو گائز اب ہم چلی کباب بنا لیتے ہیں میں نے یہاں پہ برگر اسٹکس لی ہے اگر آپ کے پاس سیکس ہو تو آپ سیکس کا یوز بھی کر سکتے ہیں پہلے ہمیں کیمہ کی ایک طرح سے بال بلانی نہیں ہے اور بال بنانے کے بعد اسے ہلکے ہلکے اسٹکس کے اوپر بڑھا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے انگلیاں دباتے رہیں گے گھوٹے کی مدد سے اور ہم اسے ایسے بڑھاتے رہیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے ہم تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں بنا لینے ہیں ایک اور بنا کر دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے ایک بال بنائیں گے اور ان اسٹکس کے بیچ میں ہم اس کو انسٹ کر دیں گے اور ہاتھ کی مجھے سے دباتے ہوئے سے ہم بڑھا لیں گے بہت زیادہ کیمہ نہیں لینا ہے ہاتھ میں ورنہ ہمارا جو کباب ہے گائز یہ سٹک پہ سے ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا یا پھر یہ صحیح سے بنے گا ہی نہیں تھوڑا سا پانی لگاتے رہیے اور اسے بڑھاتے رہیے آپ تیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پانی ہاتھوں پہ لگا کر اسے بڑھا لیا ہے تو اس طرح سے گائز ہمیں سارے کباب تیار کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے تو گائز اب ہم کبابوں کو فرائے کرنا ہے سارٹ کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے نون اسٹک کا آپ چاہیں تو اسٹک کی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس پہ تیل لگا لیں گے میں نے یہاں پہ ریفائنڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں دیسی گھی کا بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم مسئلہ آئل یعنی سرسو کے تیل میں کباب نہیں تلتے ہیں اس سے ٹیس اچھا نہیں آتا ہے فلم کو رکھیں گے ہم میڈیم اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی سائٹس کو اس طرح سے ہم چینج کرتے رہیں گے ہائی فلم پہ ایک دم سے جل جائیں گے اور کھانے میں بالکل مزا نہیں آئے گا اندر سے وہ کچھ رہ جائیں گے تو اس طرح سے ہم میڈیم فلم پہ انہیں ٹرن کرتے ہوئے تیار کریں گے اور اس پروسس میں کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس سے پہلے یہ تیار نہیں ہوئیں گے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے یہ والے کباب تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی بڑیہ لگ رہے ہیں بہت سمپل سا طریقہ ان کباب بنانے کے لیے دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل پروسس سے بنتے ہوں گے لیکن بہت آسان طریقے سے ہم من چاہے سی کے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ٹکیا والے کھانا چاہیں یعنی گول تب آپ اس کے ٹکی والے کباب بھی بنا سکتے ہیں تو ہم بچے ہوئے کباب بھی اس پہ اسی طرح سے دوبارہ سے فرائے کرنا سٹارٹ کر لیں گے اور اس میں بھی سیم وہی پروسس رہے گا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور کباب بکو فرائے کرتے رہیں گے اس طرح سے دیکھیں ہمارے کباب بن کر بلکل تیار ہو جائیں گے تو بہت آسان کباب بنانے کی ریسی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اور آپ ایک بائس کو ضرور ٹرائی کرنے بنا کے ریسی بھی دیکھنے کے لئے جو آپ نے وقت نکالا اس کے لئے آپ کا شکریہ